اسلام علیکم ویورز پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو اپن کیا آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ اس کے اندر آپ کو تمام کے تمام جو پوزیٹیو اور نیگٹیو اسپیکٹس ہیں پارکیو سٹی لاہور کے ان کے بارے میں پتہ چل رہا ہوگا اور آپ میں سے وہ لوگ جو یہاں پہ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو انویسمنٹ کر چکے ہیں یا یہاں پہ گھر بنانے والے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کو کافی زیادہ نالج ملے گا کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ یوزیلی ڈیلرز جو ہیں وہ نہیں بتاتے جب ان کے پاس کوئی کسٹمر آئے تو ان کو یہ باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ اس سوسائٹی کے اندر اگر گھر بنا رہے ہیں تو آپ کو پوزیٹیو اسپیکٹس کیا ملیں گے اور نیگٹیو اسپیکٹس کیا ملیں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی پوزیٹیو اسپیکٹس کی تو یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی بھی سوسائٹی کا ہم ڈسکس کرتے ہیں تو جو پہلی چیز اس سوسائٹی کے بارے میں ذہن میں آتی ہے وہ اس سوسائٹی کی لوکیشن ہے تو اگر ہم بات کریں اس سوسائٹی کی لوکیشن کی تو یہ بہت پوزیٹیو اسپیکٹ ہے اس سوسائٹی کا کہ اس وقت جو ٹھوکر نیاز بھیک ہے وہ لہور کا ایک کمرشل ہب بن چکے اور جس نے بھی ٹریول کرنا ہے بہریہ ٹاؤن کی طرف یا ایون کسی نے ٹریول کرنا ہے رائون روڈ پہ ٹل اڈہ پلوڈ کی طرف لیک سٹی کی طرف تو اس نے ٹھوکر نیاز بھیک سے گزر کے جانے تو اگر آپ ٹھوکر نیاز بھیک سے سیدھا مین ملتان روڈ پہ آئیں تو یہ تقریباً کوئی تھری کلومیٹرز کا ڈسٹنس بن جاتا ہے سری کلومیٹرز کے بعد رائیٹ سائڈ پہ یہ سوسائٹی ہے اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ ڈی ای 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 ری ہے مگر آپ ملتان روڈ سے آ رہے ہوں تو رائیٹ سائڈ پہ پاکویو سٹی ہے اور لیفٹ سائڈ پہ کنال روڈ کے بلکل اجیسنٹ ڈی ای 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 ہے تو اس سوسائٹی کو جو سب سے بڑا ایج ہے وہ اس کی لوکیشن کا ہے کہ اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے لوکیشن کے ساتھ ساتھ جو پوزیٹیو اگلیر اسپیکٹ ہے سوسائٹی کا وہ یہ ہے جی کہ یہاں پہ جو مین ٹرمینل ہیں بس ٹرمینل وہ سوسائٹی کے بہت پاس ہیں آپ کو ٹوکر نیاز بیک پہ ڈائیو کا بھی ٹرمینل ملے گا اور اسی طرح سے ٹوکر نیاز بیک پہ ہی آپ کو جناب بس ٹرمینل بھی ملے گا جو کہ سپیشلی ساؤت پنجاب کی طرف موو کرنے کے لیے کافی زیادہ آسانی رہتی ہے لوگوں کو وہاں پہ بسیز وغیرہ ملنے میں اور یہ ایک پوزیٹیو ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں تو وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ قریب ہو سم ٹائم ریلیٹیوز نے آنا ہوتا ہے یا پھر آپ نے کہیں پہ جانا ہے تو آپ کے لیے بہت آسانی اور جو بھی مجودہ صورتحال ہے اس ملک میں تو اگر ہم کوئی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بھی یوز کرتے ہیں اپنی گاڑی کے علاوہ ٹرمینل تک جانے کے لیے تو اس کی بھی جو ہے وہ کافی کم کوسٹ پڑتی ہے دوسرا یہ ہے جی کہ دوسرا یہ ہے جی کہ جتنی بھی نیر بی سوسائٹیز ہیں جیسے ڈی اچھے ای ایم ای بلکل سامنے ہیں یا پھر کنال پہ جو سوسائٹیز ہیں ان کے مقابلے میں اس وقت پارک ویو سٹی کا جو ہے وہ ریٹ مناسب ہے اور یہاں پہ آپ گھر بنانا چاہئے تو آپ بلکل بنا سکتے ہیں آپ کو جو پلوٹ کی کوسٹ ہے وہ کافی کم پڑتی ہے اس کے جو قریب دوسری سوسائٹیز ہیں ان سے اس کے علاوہ جی جو پوزیٹیو اسپیکٹ ہے اس میں ایک یہ چیز آتی ہے کہ جو رنگ روڈ کا جو صدرن لوپ ہے رنگ روڈ کا جو صدرن لوپ ہے جو کہ بیریٹ آن کے پیچھے تک ابھی تک بن چکا ہے اس سے آگے نہیں بنا تو اگر آپ اس کو لڈی اے کی یا پھر آپ اس کو سرچ کریں گوگل کے اندر صدرن لوپ کے حوالے سے تو آپ کو مل جائے گا کہ جو پلانڈ ہے لڈی اے کی طرف سے رنگ روڈ کا صدرن لوپ وہ بلکل پارک ویو سٹی کے بیک سے گزرتا ہے جو دریائے راوی ہے اس کے ساتھ ساتھ پارک ویو سٹی کی بیک سے گزرتا ہے تو ابھی تو یہ بنا نہیں ہے لیکن جب بھی یہ بنے گا تو ایک تو یہ ہے کہ جو پیچھے والا ایریہ جو دریائے کے پاس ہے وہ بھی سیو ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ایک یہاں پہ انٹرچینج آئے گا اس انٹرچینج سے بابو سابو اگر آپ نے ان فیوچر جانا ہوگا تو آپ کی فور ٹو فائف منٹس کی ڈرائیو ہوگی تو مطلب اگر اس طرف سے کسی نے موٹر بے کو لنگ کرنا ہے تو وہ بھی پاس ہوگا اور ویسے بھی اگر دیکھیں تو موٹر بے سوسائیٹی کے آلرڈی تقریباً 2.3 کلومیٹرز کے ڈسنس ہے آپ آپ کی اس سے نکلیں ٹورز ٹھوکر آئیں تو موٹر بے تو یہ بھی ایک پوزیٹیو چیز ہے کہ سوسائیٹی کے پاس جو ہے وہ مین جو ہیں وہ روڈز ہیں اسی طرح سے لوکیشن کے بعد ویوز جو بات آ جاتی ہے وہ سب سے امپورٹن بات آتی ہے سوسائیٹی لوکیشن کے بعد کہ سوسائیٹی کے اندر انفرسٹرکچر کس طرح سے ہے تو جو مین انٹرس ہے وہ سوسائیٹی نے بہت اچھی بنائی ہے مین انٹرس کے بعد جو باری آتی ہے وہ مین بولیوارڈ کے باری آتی ہے سوسائیٹی کے اندر آپ کو ون سکسٹی فیٹ کا جو ہے وہ مین بولیوارڈ ملتا ہے مطلب 3 لینز سڑک ایک طرف ہے 3 لینز سڑک ایک طرف ہے اور 6 لینز سڑک کے علاوہ جو 2 لینز ہے ایچ لیفٹر رائٹ وہ آپ کو کمرشل کی بھی روڈ مل جاتی ہے تو اوورال تقریباً مین ون سکسٹی فائف ون سکسٹی کے قریب جو ہے وہ سوسائیٹی کا جو ہے وہ مین بولیوارڈ مین بولیوارڈ کے بات بات کریں کہ سوسائیٹی کی سٹریٹس تو جو سوسائیٹی ہے پاکیو سٹی پہلے یہ اس کا جو شروع والا پورشن ہے جس میں جیڈ جیسمن اور سفائر بلوک ہیں یہ ریور ایج کے نام سے سوسائیٹی پریبیسلی ریزیسٹر تھی وین گروپ کے ٹیک آور کرنے سے پہلے تو اس سوسائیٹی میں جو ہے وہ جیڈ جیسمن سے فائر بلوک ہیں وہاں پہ جو ویٹھ ہے گلیوں کی وہ تقریباً ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف فیٹس ہے اور وہاں پہ چونکہ وابڈا کی الیکٹرسٹی اویلیبل ہے اور گیس بھی اویلیبل ہے تو وابڈا کی الیکٹرسٹی کی وجہ سے وہاں پہ جو سٹریٹس ہیں وہ تھوڑا سا محلے والا محول بھی لگتا ہے کہ جو سٹریٹس ہیں ان کے اندر جو وائرز ہیں وہ اوپن ہیں مطلب الیکٹرسٹی انڈرگراؤنڈ وہاں پہ نہیں ہے گیس اویلیبل ہے یہ ایک اچھی وہاں پہ سہولت ہے لیکن اٹھ دی سیم ٹائم وہاں پہ جو سٹریٹ کی ویٹھ ہے وہ ٹونٹی ٹوئنٹی فائف فیٹس کے درمیان ہے اس کے بعد بات کریں تو جو مزید ایکسٹینشن کی ہے پاکیو سٹی نے طوباز بلوک کی یا روز بلوک کی ٹیلیپ ایکسٹینشن بلوک کی ٹیلیپ اوورسیز بلوک کی ٹیلیپ بلوک کی ایون کرسٹل پلاتینم ڈائیمنڈ اور ریسنڈلی لانس اوورسیز بلوک تو یہاں پہ منیمم جو ویٹھ ہے گلیوں کی وہ تقیب ان تھرٹی فیٹس ہے اور طوباز کے اندر تو آپ کو فورٹی فیٹس کی بھی جو ہیں وہ گلیاں ملتی ہیں تو انفرسٹرکچر سوسائیٹی کی بات کریں تو مین بولیورڈ گیٹ اور جو گلیاں ہیں وہ پراپرلی منٹینڈ ہیں جو پاکیو سٹی کے بلوک ہیں جو طوباز سے لے کے اوورسیز بلوک تک آتے ہیں جتنے بھی بلوک ہیں یہاں پہ جو الیکٹرسٹی ہے یہ انڈرگراؤنڈ ہے تو مطلب وہ ایک تو گلیاں کھلی ہیں لیکٹسٹی بھی انڈرگراؤنڈ ہے تو بڑا پیارا جو ہے وہ سوسائیٹی کا جو ہے وہ نظر آتا ہے وہاں سے اس کے علاوہ جی آہ سٹریٹ لائٹس سوسائیٹی کے اندر پراپر ہیں اور سٹریٹ لائٹس کے علاوہ جو ہے جو پلاوٹس ہیں ان کو پراپر مینٹین کیا جاتا ہے ہر گھر سے جو پانچ مرلے کا گھر ہے وہاں سے تقریبا سوسائیٹی ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ چارج کرتی ہے پر منٹ سیکیورٹی کا سٹریٹ لائٹس کا اور ساتھ میں جو پانی ہے اس کا تو وارڈر کا یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پہ پانی جو ہے وہ ٹونٹی فور آرز آویلیبل ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے سوسائیٹی کے اندر کہ پانی کا اشیو ہو تو یہاں پہ پانی ٹونٹی فور آرز آویلیبل ہے سیکیورٹی بہت اچھی ہے سوسائیٹی کی آپ اس کو وزٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو جگہ جگہ پہ چیک پوسٹ ملیں گی اور اس سیکیورٹی کا یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے اسی طرح سے سٹریٹ لائٹس پروپر ہیں گلیوں کو روزانہ جو سوپرز ہیں وہ آ کے صاف کرتے ہیں یہ نہیں کہ تین دن بعد یا دس دن بعد گلی صاف ہو رہی ہے ڈیلی بیسیز پہ روڈ صاف ہوتے ہیں گلیاں صاف ہوتی ہیں اور جو سب سے اچھا میرے نزدیک سوسائیٹی کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جی کہ جو نیٹ اینڈ کلین سوسائیٹی ہیں مطلب گند کہیں پہ نظر نہیں آتا بارش کے بعد جو پانی ہے وہ کہیں پہ کھڑا نظر نہیں آتا پانی کا فلو یہاں سے جو ہے آؤٹ ٹیک پانی کی وہ بہت اچھی ہے اس کے علاوہ جی جو ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ پر منت چارج کرتی ہے سوسائیٹی تو اس کے اگینس جو فیسیلیٹیز دیتی ہے وہ اچھی ہیں مطلب کے گھر میں جو ہے وہ ہر گھر کو اپروکسیمیٹلی ٹھرٹی شاپنگ بیکس جو ہے وہ دیے جاتے ہیں کہ جس میں گھر کا جو بھی کھوڑا بغیرہ ہے وہ گھر کے باہر لوگ اپنی جو ٹسپین اس میں رکھتے ہیں اور دن میں ایک دفعہ جو ہے وہ رکشے والا یا گاڑی والا آتا ہے وہ کھوڑا بغیرہ اٹھا کے لے جاتا ہے مطلب صفائی کا ایک پروپر یہاں پہ نظام ہے ایک سٹرکچر ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا اچھ گھن نظر نہیں آتا پلس جن لوگوں کے پلوٹس ہیں ان سے بھی سوسائٹی ایک اماؤنٹ چارج کرتی ہے کہ جس کے اندر ان کے پلوٹس کو صاف رکھا جاتا ہے ہوتا نا پلوٹس کے اندر جھاڑیاں اک جاتی ہیں یا پھر کوئی گھن بہنک دیتا ہے ایسا نہیں ہے بلکل پلوٹس کو بھی جو ہے وہ سوسائٹی صاف رکھتی ہے ہر تقریباً تو کوئی پندرہ دن کے بعد ٹریکٹر جیسے زمین کو کھوڑتے ہیں آکے صاف رکھنے کے لئے وہ پہلے تو صاف کرتے ہیں ٹریکٹر اور پھر زمین کو جو ہے وہ صاف رکھنے کے لئے تھوڑی وہاں سے کدائی بھی وہ کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کوئی ایشو اس اچھ وہاں پہ نہ آئے تو نہ صرف پلوٹس کو صاف رکھا جاتا ہے بلکہ گرین بیلڈز کو بھی جو ہے سوسائٹی کے مالی صاف رکھتے ہیں سوسائٹی میں بہت زیادہ گرین ری ہے اور لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر جو گرین بیلڈز ہیں ان کو بھی پروپر مینٹین کیا ہوا تو یہ ایک پوزیٹیو اسپیکٹ ہے جی مزید جو جتنے بھی پوزیو اسپیکٹس ابھی تک میں نے آپ سے شیئر کی اس کے اندر اس کے علاوہ جی سوسائٹی میں مارٹ بھی ہے سٹورز بھی ہیں دو بیکریز بھی ہیں جو کہ یہاں پہ جو ریڈز ریڈنٹس ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے فی الحال تو کافی ہیں بہت ان فیوچر جیسے 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 سوسائٹی گروہ کر رہی ہے یہاں پہ کمرشل ایکٹیوٹی بھی بڑھ رہی ہیں سوسائٹی میں جی سکول بھی مجود ہے دی نیشنل سکول اینڈ کالیج جس کا نوڈ آوٹ انفرسٹرکچر بھی اچھا ہے اور پڑھائی بھی اچھی ہے تو سوسائٹی جو ہے سکول مجود ہے تاکہ بچوں نے جنہوں نے پڑھنا ہے جن لوگوں نے رہنا ہے ان بچوں نے پڑھنا ہے تو ان کے لیے ایک سوسائٹی کا سٹیٹ آف تھی آرٹ سکول اینڈ کالیج بھی موجود ہے اس کے علاوہ جی سوسائٹی میں زو بھی ہے اور بچوں کے لیے ملٹیپل پارکس بھی ہیں اور ابھی جو فی الحال سوسائٹی کے اندر تقریباً دو کے قریب ایک مسجد الرحیم اور ایک مسجد الگفار موجود ہے بٹ مسجد الرافے جو ہے اور ایک اور مسجد سوسائٹی میں بننے جا رہی ہے تو یہ بھی پوزٹیو اسپیکٹ ہے کہ نماز کے لیے ابھی فی الحال دو سٹیٹ آف تھی آرٹ مساجد موجود ہیں بٹ دو بننے جا رہی ہیں تو یہاں تک جی ہم نے ڈسکس کیا کہ سوسائٹی میں جو پوزٹیو اسپیکٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں نیگٹیو اسپیکٹس کی تو جو سب سے پہلی بات ہم نے کی تھی جہاں سے شروع لوکیشن کی کہ نو ڈاؤڈ اس سوسائٹی کی جو لوکیشن ہے وہ اٹریکٹیو ہے بٹ اٹھ دی سیم ٹائم یہ سوسائٹی مین ملتان روڈ پہ ہے جہاں پہ جو ٹوڈی فور آرز ہے وہ ہیوی ٹریفک گزرتی ہے تو یہ ایک نیگٹیو اسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ سوسائٹی ہے وہاں پہ ساتھ مین روڈ تو ٹوڈی فور آرز چل رہا ہے یہ پوزٹیو بھی ہے اور اٹھ دی سیم ٹائم یہ نیگٹیو اسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ہیوی ٹریفک ہے اور سم ٹیم پیرنٹس کافی کنسرن ہوتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے اور یہ یہ سوسائٹی سے لے کے ٹھوکر تک تقریباً کوئی ٹری کلومیٹرز کا ڈسٹنس ہے موٹر وے تک تو وہاں پہ موٹر وے تک تو ٹو پوائنٹ ٹری کلومیٹرز کے قریب ہے بٹھوکر تک جو چیک پوسٹ آتی ہے وہاں تک جو ٹری کلومیٹرز کا ڈسٹنس بنتا ہے یہاں پہ ہیوی ٹریفک افیلیبل ہوتی ہے تو یہ ایک پوزٹیو اسپیکٹ کے ساتھ ایک نیگٹیو اسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جی سوسائٹی میں جو الیکٹرسٹی ہے اس کی تین طرح کی کیٹیگریز ہیں جیڈ جیسمن سفائر بلوگ جو کے کسی زمانے میں ریور ایج کا حصہ تھے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ وابڑا کی الیکٹرسٹی ہے تو مطلب وہاں پہ وابڑا کے ہی جو ہے وہ جو بل ہے وہ آتا ہے جو بلوگ سوسائٹی کے پاکیو سٹی کے ہیں یہاں پہ دو طرح کی کیٹیگری ہے ایک یہ ہے کہ کچھ بلوگ پہ سوسائٹی وابڑا سے الیکٹرسٹی لے کے خود دیتی ہے تو وہاں پہ پر یونٹ اس وقت جو چارج کر رہی ہے سوسائٹی سٹریٹ پر یونٹ that is around 40 روپیز چالیس روپے کا ایک یونٹ ہے اور جو جن بلوگ کے اندر سوسائٹی جنریٹر سے لائٹ دے رہی ہے کافی ہیوی جنریٹرز ہیں تو وہ وہاں پہ سوسائٹی 45 روپیز almost چارج کر رہی ہے تو نیگٹیو اسپیکٹس میں سے یہ ہے کہ یہاں پہ جو الیکٹرسٹی ہے وہ کافی زیادہ مہنگی ہے اور بٹ اس میں ہوپ یہ ہے کہ سوسائٹی کا جو گریڈ سٹیشن ہے وہ almost بن چک ہے تو جیسے وہ گریڈ سٹیشن کمپلیٹ ہوگا ٹرانسمیشن اس کے درہو آئے گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو لائٹ بھی نہیں جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ سوسائٹی ریٹس کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ضرور ایٹ کرے گی الیکٹرسٹی کے بعد بات کر لیتے ہیں جی گیس کی تو شروع والے جو بلوک ہی جیڈ جیسمن سفائر ، بلوک ہی جہاں پہ گیس کی فیسلیٹی آویلیبل ہی ٹوپاس کی ایکسٹینشن ہے روز بلوک ہی ٹوپاب کا ایکسٹینشن بلوک ٹوپپ کوشیر کے پاس bric va atoms کے پاس بنائے ٹوپ بلوک۔ ٹوپ بلوک، ٹوپپ جیپ اسٹینشن بلوک گیس کی رینج کرے گی الیکٹریسٹی گیس کے بعد بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کی تو اگین جیڈ جیسمن سے فائر تو پاز روز بلوک یہاں پہ تو پی ٹی سیل کا جو انٹرنیٹ ہے براڈ بینڈ اس کی ایکسس ہے بٹ آگے جو ٹیلپ ہے ٹیلپ ایکسٹینشن ہے کرسٹل ہے ڈائمنڈ اور پلاتینم ایون ٹیلپ ایکسٹینشن بلوک ہے وہاں پہ جو انٹرنیٹ کی جو لائنز ہیں وہ بھی نہیں ہیں تو جو انٹرنیٹ ویسے ہے وائرلیس وہ یوز ہو سکتا ہے جیسے موبائل انٹرنیٹ ہے یا پھر زونگ یا جو دوسری ڈیوائسیز ہوتے ہیں اس کے تھوڑ انٹرنیٹ چل سکتا ہے بٹ برادمنٹ کی جو فیسلیٹی ہے وہ ابھی وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے اچھا جس کے علاوہ پوزٹیو رسپیکٹ میں 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 نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ سوسائٹی میں جو ہے وہ سکول ان کاللیج نیشنل سکول ان کاللیج اویلیبل ہے لیکن وہ ایک ہی سکول اویلیبل ہے پوری سوسائٹی کے اندر بہت بڑی سوسائٹی ہے تو ایک ہی سکول اویلیبل ہے پلس وہاں پہ جو فیس ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے کچھ لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو جو ایک نیگٹیو اسپیکٹ اس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں صرف ایک سکول ہے سکول اس کے علاوہ کوئی اور اویلیبل نہیں ہے ہاں اگر کسی کی افورڈیبلٹی ہے تو سٹیٹ آف دی آرٹ سکول ہے جس میں سکولنگ بہت اچھی ہے ٹیچرز بہت اچھی ہیں سٹاف بہت اچھ ہے اور بچوں کے لیے فیسیلیٹیز بہت اچھی ہیں اس کے علاوہ جی جو سوسائٹیز میں اویلیبل ہیں مارٹس یا دوسری جو گروسی سٹورز ہیں وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی ایکسپینسیو ہیں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں لیکن یہ ہے کہ اس کمپیر ٹو ٹھوکر نیاز بیگ آپ اس کا کمپیرٹیو انیلیسز کریں میٹرو کے ساتھ یا کسی ہورچین کے ساتھ تو آپ کو جو ڈیفرنس ہے وہ کلیرلی نظر آئے گا تو جیسے جیسے ریسیجنس زیادہ بڑھیں گے کمپیٹیشن زیادہ ہوگا تو یہ اشیو بھی سوٹ آؤٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جی لوگ کلیم کرتے ہیں جی کے سوسائٹی میں جو پوزیشن چارجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں مطلب پر مرلا ایک لاکھ روپے سوسائٹی چارج کرتی ہے پوزیشن چارجز جو کہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ کافی زیادہ ہے تو اگر کسی نے دس مرلے کا گھر بنانا ہے اور اس کا ایک بجٹ ہے گھر بنانے کا بٹ گھر بنانے سے پہلے اگر اس نے پوزیشن دینا ہے اس پلوٹ کا تو پھر اس کو ایک اچھی خاصی اماؤنٹ سوسائٹی کو پے کرنا پڑے گی جو کہ ایک نو ڈاؤٹ نیگٹیو اسپیکٹ میں آتا ہے انڈ یوزر کے لیے اس کے علاوہ جی جو پیچھے والے بلوکس ہیں سوسائٹی کے اندر وہ کچھ دریا کے پاس ہیں تو لوگ کلیم کرتے ہیں جی کہ وہاں پہ جو کنسٹرکشن کی تھوڑی سی کاؤسٹ ہے وہ بھڑ جاتی ہے اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ جو زمین ہے وہ تھوڑی ایس کمپیرڈ ٹو یہ سوسائٹی وہاں پہ جو بھی گھر بناتا ہے چاہے پانچ مرلے کا بناتا ہے دس مرلے کا بناتا ہے تو وہاں پہ سوسائٹی پہلے کنکریٹ کا نیچے ایک بیڈ بنواتی ہے جس میں سریعہ سیمنٹ ریت ہر چیز کا استعمال ہوتا ہے تو جو کنسٹرکشن کی کوسٹ ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اس کمپیرڈ ٹو ان بلوکس میں کہ جہاں پہ اس چیز کا کوئی ایشو نہیں ہے ہوتا ہے جی کہ اس کو جو کنسٹرکشن کی کوسٹ ہے وہ اس کے ایک بجٹ سے جو ہے وہ بڑھ گئی ہے تو یہ جی کچھ پوزیٹیو اینڈ نیگٹیو اسپیکٹس تھے پاک ویو سٹی کے بارے میں اور جو نیگٹیو اسپیکٹس تھے ان کو بھی پوزیٹیو بلکل سوسائٹی کی منیجمنٹ کر سکتی ہے